یہ ایک تصویر نہیں ہے یہ ہماری قومی بے حسی کا نوحہ ہے یہ سیاست اور ریاست کی ناکامی کا تخمہ ہے یہ پانچ بائیوں کا قصہ نہیں یہ ہمارے معاشرے کے ہر اس آدمی کا علمیہ ہے جو وی اے پی کا حصہ نہیں ہے یا جو کسی بڑے جاج سیاستدان یا جرنیل کے رشتہ داروں میں نہیں ہے جو کہ ایک عام پاکستانی ہے یہ واقعہ پاکستان کے صوبہ خیبر پختون خواہ کے زلہ لوئر کوہستان کے علاقے کی ہے جہاں یہ پانچ بائی ایک برساتی نالے میں اچانک آنے والے سلاوی ریلے میں پھنس گئے جب تیز پانی میں نالہ پار کرنا ناممکن رہا تو انہوں نے ایک چٹان پر پناہ لی سوشل میڈیا کی اطلاع کے مطابق وہ پانچ گھنٹے تک اسی چٹان پر روتے چلاتے اور مدد کو پکارتے رہے مقامی لوگوں کی ان کی مدد کے لیے نالے کے ساتھ جمع ہو گئے انہوں نے رسیاں شتیر لائے اپنی جانب سے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی زندگی کو بچایا جا سکے لیکن پانی کا بہاؤ اس قدر شدید تھا جو ان کی کوئی ترکیب کامیاب نہ کر سکی وہ بے بسی کی تصویر بنے اپنی آنکھوں کے سامنے لمحہ بلمحہ پانی کے بہاؤ بلند ہوتا دیکھتے رہے اس عرصہ میں چٹان پر پھنسے یہ پانچوں بائیوں نے دیکھتے رہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے اس چٹان پر پھنسے پانچ بائیوں کے والدین اور دیگر رشتہ دار مدد کے لئے پکارتے رہے سب لوگ بے بستے وہ کسی موجزے کی دعا مانگ رہے تھے لوگوں نے سوشل میڈیا پر خبر چلائی مگر پاکستان کی میڈیا پر اسے جگہ نہ مل سکی کیونکہ وہ سیاسی خبروں کی ریٹنگ زیادہ لگتی ہے لوگوں نے مقامی انتظامیہ سے لے کر صبح انتظامیہ تک اپنی آواز مچانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا پانچ بھائی کئی گھنٹے تک زندگی اور موت کے درمیان جھولتے رہے انہیں بچانے کے لئے صرف ایک ہیلیکاپٹر چاہیے تھا جو صبحی حکومت کے پاس بھی ہے اور مرکزی حکومت کے پاس کئی ایک ہیں اور کور کمانڈر آئی جی کے پاس بھی ہیلیکاپٹر ہے یہ ہیلیکاپٹر کرکٹ میچ میں تاخیر ہو رہی ہو تو گراؤنڈ سکھانے کے لئے خوش کرنے کے لئے حاضر ہو جاتا ہے کسی تقریب میں پھول گرانے کے لئے بھی میسر رہتا ہے سیاسی لیڈر کو جلسوں میں لے جانے کے لئے دستیاب ہوتا ہے اور بہت سے افسران عودے داران معمول کے لئے سفر کرنے کے لئے بھی مل جاتا ہے لیکن یہ سب ہیلیکاپٹر بڑے لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جو وی اے پی کہلاتے ہیں عام آدمی کے لئے نہیں ہوتے کیا آپ اس پانچ گھنٹوں کے دھرد کو محسوس کر سکتے ہیں جو چٹان پر پھنست کر پانی میں بہ جانے کے انتظار میں ان بھائیوں نے گزارے زندگی کی امید اور موت کے خوف کے درمیان پانچ گھنٹے کتنے عذیتناک تھے اور ان بیاروں مددگار بھائیوں کے لئے یہ وقت کسی قدر کھٹن رہا ہوگا ہر پانچ گھنٹے نہ جانے کتنی صدیوں پر محید ہو گئے ہوں گے کیا آپ ان کے بالدین کے دکھ کا انتظار کر سکتے ہیں جنہوں نے بے برسی سے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو پانی کی لہروں کے نظر ہوتے ہوئے دیکھا کیا آپ ان کے لئے یہ گڑی کسی قیامت سے کم تھی کیا وہ زندگی کی آخر سانس تک یہ منظر بول سکتے ہیں کیا کبھی انہیں اس درد سے نجات مل سکے گی جب دل کا غبار اثر تھنڈا ہو جائے تو تھنڈے دل سے سوچنا کہ ہم اپنی تقدیر خود بنانے کے لئے اپنے ووٹ کی پرچی کا درست استعمال کرنے کو تیار ہیں یا پھر ان جوانوں کی طرح اپنی باری کا بھی انتظار کرتے ہیں دوستو میں اس کے ساتھ ویڈیو کے خطام کرتا ہوں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی اس متعلق ہم آپ کو معلومات دیتے رہیں گے شکریہ اللہ حافظ